مطبعہ وہی گنڈا گردی کر رہے ہیں وہی آگ لگا رہے ہیں اور انہی کو بچائے جا رہا ہے اور پکڑے کون جا رہے ہیں دوسرے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستوں یہ چیز آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے کچھ جگہوں پر دھارمک کی یاترہ کے نام پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے نفرتی گانے بجائے جاتے ہیں گالیاں بجائی جاتی ہیں اس کے بعد ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں ماحول خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد قانونی کاربائی کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے پولس کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں بہرائچ میں کس طریقے سے ایک گوپال نام کا شخص کسی مسلمان کی گھر کے چھت پر چڑھ جاتا ہے اور ان کے جو جھنڈا لگا تھا دھارمک جھنڈا اس کو نوچ کر اس طریقے سے فیکتا ہے کہ ان کی ریلنگ بھی گر جاتی ہے اور وہاں پر بھاگوا جھنڈا لہراتا ہے اور آپتی جنک نارے لگاتا ہے اس کے بعد ہنسہ بھڑک جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنگاری پورے کے پورے بہرائچ میں فیل جاتی ہے اسی طریقے سے ایک معاملہ اور آیا ہے بھارہ بنکی سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ مسجد کے سامنے گالیاں بجا رہے ہیں ایسی گالیاں بجا رہے ہیں کہ شاید انسان اکیلے میں بھی ایسی گالیاں دینے پر شرم کرتا ہے وہ لوگ ڈی جے پر بجا رہے ہیں لیکن وہاں پر پولس کوئی بھی کاربائی نہیں کر رہی ہے کاربائی کب کرتی ہے جب پوری طریقے سے ماحول بگڑ جاتا ہے اس کے بعد میں قانون کی کاربائی ہوتی ہے اسی معاملے میں ہم آپ حضرات کو ایک کلپ سپریم کورٹ کے وکیل کے سنوانے والے ہیں انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا ہے کیوں دنگیں بڑھکتے ہیں آخر کیسے ماحول بگڑ جاتا ہے آپ حضرات سپریم کورٹ کے وکیل کی اس ویڈیو کو دو منٹ ضرور دیکھ کے جائیں آپ حضرات پوری دیکھیں چاہیں نہ دیکھیں لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں کہیں ہیں بہت اچھی باتیں سمجھائیں ہیں عام جنتا کو آپ حضرات ان کی باتوں کو دو منٹ ضرور سن کے جائیں تو چلیے سن لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے وکیل نے اس معاملے میں کیا کہا ہے اور یہ جو لوگ اس میں ہیں انوالف ان گانوں کو بجانے میں جھنڈوں کو پھاڑنے میں اپنا جھنڈا لگانے میں یہ لوگ تو کیول پیادے ہیں پیادے مہرے ہیں ان کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے دماغ کسی اور کا ہے کہ ایسا گانہ بجاؤ گے تو یہ لوگ اکسیں گے اکسابے میں آئیں گے اور پھر کاروئی کریں گے اور پھر ہمیں موقع مل جاگے دیکھو انہوں نے ہنسہ کری انہوں نے پتراب کیا انہوں نے یہ کیا اور یہ گنے گانہ پکڑو مارا ایک نے اور سو دو سو گلا کے بند کر دو اور بعد میں لکھ دو ان کے غلاب کے اتنے لوگ شاملتے ہیں اتنے اگیات میں شاملتے ہیں اور اگیات میں جس کو چاہو اٹھا کے لے جاؤ ہے پھئیہ لگا دو بند کرتے رو ایک سمدائے کو ستاتے رو پریشان کرتے رو آپ بجائیے اپنے گانے کون آپ کو منہ کرتا ہے جو آپ کے دھرم کے انسار ہیں اپنے دیوی دیتاؤں کی پوجہ کرنے کے لیے ان کے پرشن سا کرنے کے لیے کون منہ کرتا ہو ہی رہا سب کچھ بجائی رہے ہیں لیکن آپ اس طرح سے آپ اتنی جنگ بتائیں کہ کسی دوسرے سمدائے کو آپ گھا لی دیں اس کو اپمانت کریں اور وہیں جا کر کریں جہاں ان کا دھارمک اسطحان ہے یہ کس نے کہا بھئی یہ سب بہتا کہاں سے تھی ہنسا کا روپ لے لینا نہیں ہنسا کا روپ دے دینا آکر کیسے ہو جاتی ہیں چیزیں دیش میں آج سے دھارمک جلوس نہیں نکل لیں دیش آجاد ہوا آجادی سے پہلے بھی نکلتے تھے اور آجادی کے بعد بھی لگاتار نکل لیں سبھی دھرموں کے نکلتے ہیں دیش میں ہر سال تیوار ہوتے ہیں ہر دھرم کے تیوار ہیں ہر سماج کے اپنے تیوار ہیں ساشن پریشاد صاحب اس کی دیکھ بھال کرتا ہوتے ہیں لیکن ایسا کیا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وشیس کا راجوں میں وہی پر یہ جو دھارمک جلوس نکلتے ہیں انہیں میں سے کوئی ویکتی مسلم سماج وشیس کر مسلم سماج کے گھروں پر مسلم سماج کے مسجدوں پر جا کے جھنڈا کیوں لگاتا ہے بھگوہ جھنڈا کیوں لگاتا ہے ان کے جھنڈے کو کیوں پھاڑتا ہے اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں اس جلوس میں کوئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کی ذمہ دار لوگ نہیں ہوں گے کوئی بھی پردرشن ہوتا ہے کوئی بھی جلوس ہوتا ہے کوئی بھی کارکرم ہوتا ہے اس میں کوئی ایک کمیٹی کوئی باڈی ہوتی ہے جو پورے ماملے کو دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی کسی طرح کی دکت نہ ہو ٹھیک طرح سے وہ پورا جو کارکرم میں وہ ہو جائے تو وہ لوگ کہاں ہیں کیسے ان کے بیچ میں سے ایک وقتی نکلتا ہے اور مسلم سماج کے ایک گھر پر چڑھ کر ان کا ہرہ جھنڈا پھارتا ہے اگر آپ کو اپنا جھنڈا پیارا ہے تو ان کا بھی تو جھنڈا پیارا ہے اگر ہم اپنے جھنڈے کا سممان چاہتے تو ہمیں دوسروں کے جھنڈے کا ان کے وچاروں کا بھی سممان کرنا پڑے گا پر یہاں ایک وقتی جاتا ہے یہ حرکتیں کرتا ہے اور اس کے بعد میں ساری گھٹنا گھٹتی ہے تو جو ذمہ دار لوگ تھے اس پروسیسن میں وہ کہاں تھے جو پولیس پرشاہ سنس ساتھ میں تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ کسی طرح کی بھی کوئی گھٹنا گھٹنی جائے وہ کہاں تھے کیا سب کچھ پری پلانڈ تھا کی ایسا وہاں یہ کیا جائے گا اور پرشاہ سنس آرام سے بیٹھا رہے گا اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا پرشاہ سنس تماسہ دیکھے گا اچھا چلیے اس دن یہ بات ہو گئی اس وقتی کے ساتھ میں جو بھی ہونا تو وہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے اگلے دن کیسے جب یہ سب کچھ اس دن رات کو گھٹ گیا تو اگلے دن پولیس پرشاہ سنس کہاں تھا کس چوہے دانی میں بیٹھا تھا کس بل میں گھوسا ہوا تھا کس نے اس کے ہاتھ روک رکھے تھے کس نے اسے کاربائی کنڈ سے مانے کیا تھا جو اگلے دن اتنی بڑی ہنسہ ہوئی کہ وہ جو مارکیٹ اس مارکیٹ میں پورے چن چن کے آئیڈنٹی فائی کر کے وہ دکانیں جلائی گئیں کیا کر رہا تھا پرشاہ سنس کیا پرشاہ سنس کی ذمہ داری نہیں تھی اگر میں ایک پل کو مان لوں یا کوئی بھی مان لے کہ مان لیا اس دن پرشاہ سنس کو کچھ نہیں پتا تھا اور یہ سب کو چاچانک ہو گیا تو اس کے بعد ہونے کے بعد تو اس کی ذمہ داری تھی کو اس پر روک لائے جاتا لیکن اگلے دن سب کچھ ہوا اور سب کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کون کون لوگ شامل ہیں سب کو معلوم ہے پھر بھی کیسے ہو گیا اور کیسے بارہ بنکی میں وہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہاں بھی جو ساری گھٹنا بارہ بنکی میں گھٹی ہے وہ کیسے ہو گئی گانے بجا رہے ہیں آپ آپ بجائیے اپنے گانے کون آپ کو منہ گڑتا ہے جو آپ کے دھرم کے انسار ہیں اپنے دیوی دیتاؤں کی پوجہ کرنے کے لیے ان کی پرشنسہ کرنے کے لیے کون منہ کرتا ہو ہی رہا سب کچھ بجائی رہے ہیں لیکن آپ اس طرح سے آپ اتھی جنگ بتائیں کہ کسی دوسرے سمجھائے کو آپ گھالی دیں اس کو اپمانت کریں اور وہیں جا کر کریں جہاں ان کا دھارمی کے ستھان ہے یہ کس نے کہا یہ سب بہتا کہاں سے تھی یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اس کا مطلب صاف ہے نلنی جی جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ باقاعدہ بھارتی اجنتہ پارٹی ان کے سنبندی سنگٹن رسس وغیرہ اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اور سرکاریں باقاعدے یہ پری پلانٹ کر رہی ہیں اور یہ اس لیے جادے آپ بے چین ہو رہی ہیں کہ سرکار کی بہت ساری اور بی جے پی کی بہت ساری کوششوں کے باب زود بھی وہ جگہ جگہ دنگا کرانا چاہتے تھے لیکن اس میں وہ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی بھی اس میں ایک طرفہ ہی کاروائی ہے انہی کی طرف سے جلوس لے کے جا رہے ہیں انہی کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے دوسرے سمدائی کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہے یعنی کہ وہ ہنسا کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں سامپردائی کی ہنسا اس پورے پردیش میں پورے دیش میں پھیل جا جس کا وہ راجنیتک لاب اٹھا سکے کہ یہ کوشش ان کی طرف سے ہو رہی ہے پر پھر بھی دوسرے سمدائے کے سمہوں کے لوگ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں دم سادے بیٹھیں وہ ہنسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرف ساری ہے چیزیں مطبع وہی گنڈا گردی کر رہے ہیں وہی آگ لگا رہے ہیں اور انہی کو بچایا جا رہا ہے اور پکڑے کون جا رہے ہیں دوسرے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے سوالوں کے گھیرے میں سر جو گانے ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ مسجد سمویدن شیل علاقوں سے اس طریقے کی یاترہ کا نکلنا سب سے پہلا سوال تو یہی کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا سوال کہ جو گانے بجائے جا رہے ہیں وہ بھڑکاؤ گانے دھارمی کی یاترہ اگر نکل رہی ہے تو کسی ایک دھرم پر ٹارگیٹ کرتے ہو بھڑکاؤ گانوں کا بجنا گالی گلوچ والے گانوں کا بجنا کتنا سہیے کیا جانبوچ کر ایک وشیز سمویدن شیل علاقوں کو ٹارگیٹ کر کے بھڑکانے کی کوشش کی جاری ہے گانوں کا بہت بڑا رول اس پوری ہنسا میں دکھائی دی رہا ہے دیکھیں گانوں کا رول کیا ہے گانے کو اپنے آپ بج رہے ہیں گانے کو کوئی بجا رہا ہوگا نا آپ دیکھیں کہ وہ گانا جب ہے اس کے پرکریہ کہاں سے شروع ہوئی ہوگی کیول وہ لاؤڈی سپیکر پر بجائے نہیں جارہا اس پیکر پر بجائے نہیں جارہا وہ گانا پہلے کسی نے بنایا ہوگا وہ برانے کے بعد میں کسی نے باقیادہ ریکارڈ کیا ہوگا اور پھر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کو دی ہوگی بھائی بڑیا گانا دوسروں کے اس میں جو باغ لگانے کے لیے بڑیا ہے دوسرے سمدھائے کوکسانے کے لیے بڑیا ہے تو کیوں ایسے گانے بن جاتے ہیں یہاں بجنے سے پہلے وہ گانا کئی جگہ بجا ہوگا کیوں اس گانے کو بین نہیں کیا گیا کیوں اس کو چلنے دیا گیا اس کا مطلب ساپ ہے کہ شاشن پرشاہسن میں جو کہہ رہا ہوں شاشن پرشاہسن بی جے پی اور اس سے جڑے وہ جو سنگٹھن ہیں وہ باقادہ چاہتے ہیں اور یہ جو لوگ اس میں ہیں ان گانوں کو بجانے میں جھنڈوں کو پھاڑنے میں اپنا جھنڈا لگانے میں یہ لوگ تو کیول پیادے ہیں پیادے مہرے ہیں ان کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے دماغ کسی اور کا ہے کہ ایسا گانہ بجاؤ گے تو یہ لوگ اکسیں گے اکسابے میں آئیں گے اور پھر کاروئی کریں گے اور پھر ہمیں موقع مل جاگے دیکھو انہوں نے ہنسہ کری انہوں نے پتراب کیا انہوں نے یہ کیا اور یہ گنہ گانہ پکڑو مارا ایک نے اور سو دو سو کو لا کے بند کر دو اور بعد میں لکھ دو ان کے اقلاب کے اتنے لوگ شاملتے اتنے اگیات میں شاملتے اور اگیات میں جس کو چاہو اٹھا کے لے جاؤ اے پھر یہ لگا دو بند کرتے رو ایک سمدائے کو ساتھاتے رو پریشان کرتے رو اور ان کو مارتے رو تو اس کے پیچھے جو ساری پلاننگ ہے وہ ہے اصلی جڑ نلنی جی گانہ جڑ نہیں ہے گانے کو بنانے والا اس کو ریکارڈ کرنے والا اور یہاں تک پہنچانے والا یہاں بجانے والا یہ سب اس میں شامل ہیں گانے بچتے ہیں مسجد کے اوپر گلال پھیکا جاتا ہے اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی دھرم کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے بھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اس پرکار سے ایک ٹپنی کی گئی تھی اب ایسے میں اس پرکار کے ہر بار جب یاترائیں نکلتی ہیں تو اس پرکار کی جو ہنسا کی خبریں ہیں لگاتار سامنے آتی پھر بھی پرشاشن جو ہے اس کی ایک بڑی چوک بلاسٹ میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے پی اے سی موجود تھی لیکن دھیرے دھیرے اتنا اگر ہنسا جو وہاں پر ہو گئی لیکن کوئی بھی کارے بھائی ترانت اتکال روپ سے نہیں کی گئی دیکھیں پی اے سی ہو پولیس ہو یہ کیا ہیں یہ ان کی کوئی پچاروں کی کوئی احسیت نہیں ہے میں انہیں کچھ نہیں مانتا ان کی یہ تو ایک آدیش کا پالن کرتے ہیں اگر آدیش دینے کی جو طاقت آپ کے پاس ہو تو جیسا آپ کو ہوگے ویسی وہ کریں گے تو پی اے سی ہے پولیس ہے پھوج ہے آپ کو میں ایک ادھاران یاد دلاتا ہوں جس سمیں بابری مسجد توڑی گئی تھی پوری بابری مسجد کے چاروں تھرپ سے اہود دیا گھری ہوئی تھی اتنی فورس وہاں پڑتی اتنی فورس وہاں پر پی اے سی کے ساتھ ساتھ سی آر پی اپ سی آئی اے سب آر اے اپ جن کیا کیا وہاں پہ پڑھا ہوا تھا لوکل پولیس تھی لیکن مسجد توڑتی رہی اور کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی کیوں کیونکہ آدیش نہیں تھا تو پھوج اور یہ سب کھڑے رہو پولیس کھڑے رہو پی اے سی کھڑے رہو یہ تو آدیش کو ماننے والے ہیں نا تو جو آدیش ان کو ملے گا وہ ماریں گے اگر ان کو آدیش ملتا کہ دنگا یہاں کو روکو تو ایک منٹ میں روک دیتے ان کو کت بہت بڑی بات ہے جی راسی دیر کا کام ہے ان کے لیے لیکن ان کو کہا گیا ہوگا کچھ نہیں کرنا چپ رہنا اور کیا کیا اور کہا گیا ہوگا اگر اس پس روپ سے نہیں تو یہ جو ہے پروک شروپ سے یہ کہا گیا ہوگا تاکہ یہ جو دنگائی ہیں ان کو پروٹیکشن ملتی رہے یہ بچے رہے دنگے میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں جن کے خلاب انسہ ہو رہی ہے ان کی جان کی چنتہ نہیں ان کے دھرم اس کے بچار کی چنتہ نہیں چنتہ ان کی جو یہ دنگا کر رہے ہیں جو اس دنگے کو اکسا رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو جائے یہ پولیس فورس اور یہ ساری پی اے جی وغیرہ سب ان کی سرکچہ کے لیے ہوتی ہے باقی اور کچھ نہیں ہے اور میں انہیں کچھ مانتا ان کی گلتی بھی نہیں میں مانتا یہ تو کل کوئی بھی ہوگا جس کے انڈر میں آنگے جو حکومت میں ہوگا اس کے یادش مانیں گے کچھ نہیں تو بچارے نوکری کر رہے ہیں ان کا کیا سر لاؤڈ سپیکر پر ازان ہونے کو لے کر بین ہو جاتا ہے لیکن اس پرکار کی جب یاترہ ہی نکلتی ہیں تو سرے آم کھلے آم جو ہے اس طریقے کہ ٹپنی بھرے آپتی جنک گانے بجائے جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ دیکھنے کو جاتا ہے تو کس کی شہ پر یہ سب ہوتا ہے یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے سیدھے سیدھے کہہ سکتے ہیں سرکار کی شہ پر ہو رہا کین سرکار اور راجع سرکار جو مکہ منتری اس کی کیا ذمہ داری ہے جب دیش کا مکہ منتری یہ کہے گا کٹیں گے تو بٹیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے بھئی ہوگی نا کہا نا ہی بات وہی مکہ منتری چار لوگوں کی حتہ کر دی جاتی ہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ لائنڈ آوڈر ہے تو گال بجانے میں کیا جاتا بھائی موکہ آگے میدان ہے جو منتری میں آیا بکھ دو کچھ اس کا ہونا تو ہے نہیں سو کہنا ایک الگ بات ہے اس کو عمل میں لانا الگ بات اور عمل یہ ہے کہ پولیس کی سرکچہ میں پولیس کی سرکچہ میں عبیقتوں کی حتیہ ہو جاتی ہے عتیق ہے مدر وہ سارے آپ کو معلوم ہے سب پیسہ تو کچھ نہیں ہے اور باقاعدہ گھر میں گھس کے مار دی جاتے ہیں چار چار لوگ ایک ساتھ مار دی جاتے ہیں ہنسہ کرا دی جاتی ہے آج سے کوئی ہنسہ جتنے بھی ہنسہ کری ہے ان میں سے کسی کے گھر پہ یوگی نے موڈی نے بلڈوجے چلائے ہیں ایک کے گھر پہ بتا دو چلائے کسی گھر پہ اگر یہ ہنسہ گھرنے والا مسلمان ہوتا تو اب تک چار چھے کے گھر پہ بلڈوجے چل گیا ہوتا یہ ایک بڑا اسٹیٹ میں بلکل بڑا اسٹیٹ میں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کو ڈنکے کی چھوٹ پر کہتا ہوں اگر وہ ہے سرکار میں یوگی میں ہمت ہے اتر پردیش سرکار میں ہمت ہے موڈی میں اور سینٹر گورنمنٹ میں ہمت ہے اپنے گریبان میں جھانکے آنکھ میں لاغے بات کریں ہم بتائیں گے کس طرح گئے سو اگر مسلمان ہیں اس کے گھر پہ چل جائے گا بلڈوجے چاہے وہ مدی پردیش میں ہو چاہے وہ اتر پردیش میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو لیکن اگر وہ ہندو ہیں انہی کے وہ لوگ ہیں اور ہندو بھی کیا ہیں وہ بہکائے ہوئے یہ یوں کہو کہ ان کے آرد کی کٹ پتلی بنے ہوئے وہ ایک پپیٹ ہیں جن کو وہ جیسے چاہے نچاتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں اب اگر FIR بھی ہوگی تو انہی کے خلاب ہوگی جند کی برباد ہوگی تو انہی لوگوں کی برباد ہوگی لیکن سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے وہ موج لیں گے ان کی راجنیتی چل لیے سب کچھ لائنڈ آرڈر کچھ بھی نہیں ہے لائنڈ آرڈر نام ماتر کے لیے لائنڈ آرڈر نہیں ہے اگر لائنڈ آرڈ ہوتا لائنڈ آرڈ ہوتا کیا کبھی اگر موقع ملا تو ہم دکھائیں گے کہ لائنڈ آرڈر کیا ہوتا ہے کسی بھی سماج کے پرتی سرکار اس طرح کی چیزیں ہونے دے رہی ہے اسے آپ لائنڈ آرڈر کروگے پورے سماج کو آپ ڈر آنے کی بات کرو دھمکارے پورے سماج کو ڈر اور دہشت میں اس سماج کو پورے رکھنا چاہتو اس کے زندگی کو آپ نرک بنا رہا یہ لائنڈ آرڈر ہے سر جس طریقے سے ہندو مسلم ہنسا بھڑک رہی ہے اور لگاتار اس پرکار کی جو گھٹنا ہے سامنے آرہی ہیں ایسے میں آپ جنتہ کو کیا سندیش دینا چاہیں گے نہیں میں بہت سمپل سا بہت جنتہ کے لیے میرا بہت سیدھا سا سندیش ہے جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا آلگ رکھیں جہاں تک ہو سکے پر اگر کسی کوئی آپ کو بلکل مارنے پہ ہی تلائے آپ کو آپ کے پروار کو آپ کی سمپتی کو تو دیش کے سمویدان نے دیش کے کانون نے اپنی سمپتی 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 دنگا کرانا اگر اس کو سیدھے شبدوں میں کہوں ہندو مسلم دنگا کرانا یہ سرکار چاہ رہی ہے کیوں کیونکہ سرکار راجس سرکار پوری طرح ننگی ہو چکے ہیں ان کا بسترہ بند چکا ہے آپ چناب میں دو جار ستیس چناب ہوگا یو پی میں یوگی کا سپڑا صاحب ہو جانا جاتا ہے کہ جو عام جنتا ہے جو middle class لوگ ہیں وہی لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں کسی بھی نیتا کا کوئی بڑا چہرہ نہیں موجود ہوتا ایسے جلوس میں تو ایسے میں آپ اس عام جنتا کو بچوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے اس پرکار کے جلوس وں سون سماج کے لوگ ہیں ان کا بچہ شاید ہی کوئی ملے گا یہ ستی ہے سو یہ سمجھ نا ان کو ہے ہو گا کون اس میں جو آپ نے کہا middle class lower middle class بلکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے کہنا گریب سماج کے لوگ دب ایک کچھ شوشت پیڑی سماج کے لوگ انہی میں سے لائے جائے گا انہی کو اس لئے ٹرنٹ کیا جاتا ہے تو میرا اس سوشت پیڑی سماج کے لوگ جو وہ بچے ہیں جو اس میں ہوتے ہیں شامل ان سے میرا کہنا یہ تمہیں کچھ ان کا نام تک بھی کہیں نہیں آئے گا اگر ایف آئی آر سرکار کو کرنی پڑی تو ایف آئی آر میں تمہی لوگوں کا نام ہوگا جو اس میں شامل ہو اور ایک بار یہ ایف آئی آر ہوئی پھر اس کا استعمال یہ ہی کریں گے پھر بار بار تمہارے خلاف ایف آئی آر ہوں گی اور اس کے بعد تمہارا جیون برباد کیونکہ ان پھر اور مل جائیں گے تمہاری کیا ضرورت ہیں تو یہ جو سب کچھ ہے اسے تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے تم سوچو کہ تمہارے لئے وہ سوچیں گے وہ بھلا کریں گے نہ انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں وہ تو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے پر اس سے تو بہتر میں مانتا ہوں کہ اگر تم پیسے کے لئے کرتے ہو تو تمہارا بھوک سے مر جانا ہی بہتر ہے اور اگر تم کسی دھارم اس کے لئے کرتے ہو تو سوچو جس دھرم کے لئے تم کرتے ہو جس دھرم کے لئے کرانے کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے وہ دھرم یا اس دھرم کے یہ ٹھیک دار تمہیں کیا دے آج تک تمہیں وہ نیائے بھی نہیں دے پائے وہ حصہ بھی نہیں دے پائے کیوں کچھ لوگوں کا جو ان کے پاس میں سب کچھ ہے ستہ بھی ہے پیسہ بھی ہے وہ دن پھر تمہاری کٹ پتلی کی طرح نچائیں کیونکہ تم اپرادی ہوگئے ریکارڈ میں تو تمہارا نام آگیا نا مقدمہ تو تمہارے نام ہوگیا نا سب تم اپرادی ہوگئے تو تمہارا استعمال کریں یہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے ہماری اور ہماری چینل کی بھی سب ہی ورگ سے یہی گزارش ہے کہ اس طریقے کے ہنسا سے بچ کیونکہ دیکھیں کہا وطوں میں بھی کہا گیا ہے کہ دھرم کی افیم ہے سب سے بھوری ہے ایک سکشت سماج ہی جو ہے وہ آپ کو بہتر بنا سکتا ہے سکشت کی اور اپنا قدم بڑھائیے میں یہ بڑا اچھا بولتے ہیں میں ان کو دل سے سلام کرتا ہوں کیونکہ یہ کسی دھرم کے پچھ میں نہیں بولتے جو حقیقت بات ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں بہت اچھی انہوں نے بات کہی ہے دل کو بڑی خوشی ہوئی ہے اور اگر اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کب سمجھ میں آئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور ہندوستان کے ہر ناغرک تک پہنچانا آپ کا فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسے کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ